اگر سیونٹی ٹو ہے تو دربان حسین میں شامل ہوں گے ہم تو یہاں تھے بھی نہیں کہ اگر میں جیل چلا گیا اور تیس تاریخ کو ہماری بڑی اہم پیشی ہے مجھے تو شک ہے کہ یہ ایک سو بطر ممبر کی اکثریت بھی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور آسم منیر صاحب سے میں ذاتی ہاتھ جوڑ کے درخواست کر چکا ہوں ندیم انجم صاحب سے کر چکا ہوں نو مئی میں سکسٹی ایٹ کیسز میں ہو جائے آپ مجھے بتائیں ایک شیخ رشید بیک وقت دنیا کا دنیا کا کوئی نظام بتائیں کہ ایک شخص سکسٹی ایٹ جگہ پر نو مئی کو کس طرح موجود ہوتا ہے اور ویسے ہی پھیر رہے ہیں مری میں چیل قدمی چار چار پانچ پانچ دن سے کر رہے ہیں یہ آپ ووٹ لینے جائیں گے یا تو الیکشن والے دن غش پڑے گا لوگوں کو یا ہش پڑے گا نو تاریخ تک نو دسمبر وہ الیکشن شیڈیول کا بھی دن ہے میرا خیال ہے ساتھ آٹھ یا نو اصل ہمارا کیس جو ہے وہ جسٹس جناب چودری عبدالعزید صاحب کی دعلت نے تیس تاریخ کو لگا ہے جس میں سارا پتہ لگ جائے گا کہ ہم پہ ٹوٹل کتنے سیسٹی ایٹ کیسز ہیں یہ سیونٹی ٹو ہیں تو ہم تو اگر سیونٹی ٹو ہیں تو دربان حسین میں شامل ہوں گے ہم تو یہاں تھے بھی نہیں اور یہ دوسری مرتبہ سرکار نے تاریخ لیے کیونکہ میں سارے ملک میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں سارے ملک میں کہ بارہ مئی تک بارہ مئی تک میں پاکستان میں کسی جگہ کسی کو نظر آیا ہوں تو اپریل سے لے کے بارہ اپریل سے لے کے بارہ مئی تک میں کرکستان گیا ہوا تھا آٹھ تاریخ کو آیا ہوں اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا ہمیشہ پہلے بھی ساٹھ ایک سٹھ پاٹھ سٹھ سے نامینیشن دیتے تھے جو اب چون پچپن اور چھپن ہو گئے ہیں اور دو الکوں میں لڑتے تھے اور یہ میں کہا چکا ہوں کہ اگر میں جیل چلا گیا اور تیس تاریخ کو ہماری بڑی اہم پیشی ہے تو راش شفیق جو ہیں وہ کیسے معاملات کو دے شکر صاحب جو جو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں یا وہ ناؤنسمنٹ اپی ایڈیٹ تو سیاسی سرگرمیہ بھی تیزی ہے بلاول بٹو زرداری کل دوبئی چلے گے دیکھیں میں زیادہ اہم باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کل میں مہلے میں رہا ہوں تین دن سے لوگوں کا مسئلہ جو ہے بجلی کا بل آٹا ہے گھر کا کراہ ہے میں جناب پاکستان کے زیم صدف واج اور عدلیہ اور عوام مل کر ہی قوم کو اس مسئلے سے نجات دلا سکتے ہیں لوگوں کی الیکشن سے زیادہ اقتصادی معاشی اور سماجی جو ان کے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں مسئلے اتنے خوفناک ہیں یہ دو تائی اکثریت کرتے ہیں مجھے تو شک ہے کہ یہ ایک سو بہتر ممبر کی اکثریت بھی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا میں آج آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چار پانچ دن سے لال اویلی میں ہوں اور بڑے ذمہ داران سے ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کی طرف زور دیا جائے لوگوں کے بران گھروں کے اندر بڑے شدید ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بل کیس ہڑا تھا اصل مسئلہ یہ ہے یہ دو تہائی کے جو بہت بڑے لیڈر بنے ہیں مجھے تو مشکل دکھائی دیتا کہ ایک سو بہتر ممبر بھی کسی کے پاس ہو شک صاحب بڑی جماعت جو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بفاق میں ہوں گے پنجاب میں کوئی اور ہوگا آپس میں بندر بانڈ ہونے کی بادشید کرنی اور آپ کو سے لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں معیشت ہے میں تو پانچ دنوں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لوگوں میں الیکشن سے زیادہ فکر ان کو اپنے گھر کے چلانے کی ہے لیکن الیکشن ہونا بھی پاکستان کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہو کے رہیں گے اور الیکشن جو ہے اس سے شاید کوئی معیشت میں بہتری آ جائے اور یہ سارے کام جو ہیں وہ معیشت سے شروع ہوں گے اور معیشت پر ختم ہوں گے جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے معیشت بہت بڑا سوالی ہے اچھا شیخ صاحب یہ بتا ہے کہ جب آپ چلہ کارٹ کے باہر آئے تو آپ نے کہا تھا کہ نو میرے کے سانے کے جتنے بھی ذمہ دار کارکونہ یا جو نہیں ہیں ان سب کو میں معافی دلواؤں گا میں دل کی خواہش رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے گناہ ہیں اور آسم منیر صاحب سے میں ذاتی ہاتھ جوڑ کے درخواست کر چکا ہوں ندیم انجم صاحب سے کر چکا ہوں کہ جو بے گناہ ہیں ایک بورٹ بٹھا دیں ان کو نکال دیں ان کے گھرلو علات بڑے خراب ہیں اور نو میری میں سکسٹی ایٹ کیسز میں ہو جی آپ مجھے بتائیں ایک شیخ رشید بیک وقت دنیا کا دنیا کا کوئی نظام بتائیں کہ ایک شخص سکسٹی ایٹ جگہ پر نو میری کو کس طرح موجود ہوتا ہے اور میں نے چالیس دن چلا صرف اس لیے کہاٹا جی کہ میں نے نو میری کے خلاف کسی کے خلاف ایک سو چون سٹھ کا بیان نہیں دیا عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا اس کے خاندان کے کسی فرد کے خلاف بیان نہیں دیا اور حل پہ یہ کہا کہ میں ان کے خاندان کو جانتا تک بھی نہیں ہوں اور میرا یہ ایمان ہے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے مسئلے بڑے شدید ہیں اور جنہوں نے حل کرنے ہیں انہی سے کہہ رہا ہوں باقی یہ جو ویسے ہی پھیر رہے ہیں مری میں چیل قدمی چار چار پانچ پانچ دن سجد کر رہے ہیں یہ آپ ووٹ لینے جائیں گے یا تو الیکشن والے دن غش پڑے گا لوگوں کو یا حش پڑے گا